آپ جنتیوں ابو بکر عمر عثمان کو جہنمی کہیں تو اللہ برداشت کرے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے یار اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ زنا کا بہتان لگانا ہاں بلکل یشیہ یار اممہ عائشہ پہ بہتان لگانا کیوں میں کہا کیونکہ کچھ لوگ شمجھتے تھے محمد کو اپنے جیسا انہوں نے کہا دنیا سے چلا جائے گا تو بیوہ سے شادی سواب ہے ہم نبی کے بعد ان سے شادیہ کریں گے غیرتِ مشیعت نے آیت نادر کی خبردار تمہاری مائے ہیں خبردار تمہاری مائے ہیں یا اللہ تُو نے نکاح ہی روکنا ہے تو پھپیاں کہہ دیں ساری دنیا تو جزید نہیں ہوتی ہر کوئی تو پھپی کو جائز نہیں سمجھتا نکاح پھر بھی رک جائے گا خالہ کہہ دیں کہ نبی تمہارا خالو ہے وہ خالو نہیں یہ خالائیں ہیں نہ ماسی کہا نہ پھپی ماں ہے کیوں اگر کہتا ماسیہ تو ماسی سے شادی حرام ماسی کی بیپی سے جائز وہ بندہ زبان سے بولے گا جس کا عقیدہ میں نے ساٹھ ملتا ہے جس کا عقیدہ دوزک کے کتے لے گئے ہیں اسے بولنے کی ضرورت نہیں اگر کہتا پھپی ہے تو پھپی سے شادی حرام پھپی کی بیٹی سے جائز اللہ نے کہا ماں ہے ماں سے بھی شادی حرام ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام اور اگر کوئی بادبخت کہے کہ جی پھر تو سید بھی نہ کرے شادی تو اولاد زہرام سے مقابلہ کرتا ہے تو شاید میں تیرے لیے کہا تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں سیدوں کی جاد کے لیے کہا اپنا آنا و اپنا آخم تم اپنے بیٹے لاؤں میں محمد اپنے بیٹے لے خراتاں پتا چلا امتی اور ہے سید اور ہے موسیقی